ہائیو یونیورسٹی انہوں نے اس پر ایک سروے شائع کیا تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ سیلفیاں بناتے ہیں یہ بھی چند دن ہوئے ہیں حبار میں یہ بات بھی چھپی تھی کہ جو لوگ بہت زیادہ سیلفیاں بناتے ہیں بہت زیادہ موبائل کو استعمال کرتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں جو بہت زیادہ سیلفیاں بناتے ہیں اور اس کے جلد پر جو اثرات تھے کہ موبائل کتنے فاصلے سے آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ فلیش پڑھ رہا ہے جلد پر اثرات جو ہیں اس پر بھی انہوں نے ریسرچ کی تھی اب تو خیر ہاتھ سے سیلفیاں لینے کا زمانہ بھی گزر چکا ہے پرانا ہو چکا ہے اب تو آلات آگئے ہیں وہ دور کر کے سیلفیاں لے رہے ہیں کتنے پیسے اس پر بھی خرچ کر رہے ہیں جتنے پیسے آپ تو کریں کہ کتنے پیسے آپ نے موبائل پہ لگائے ہیں اور کتنے پیسے آپ نے مسجد کو دی ہیں کتنے پیسے آپ نے نیٹ پر موبائل پر لگائے ہیں اور کتنے پیسے آپ نے مسجد کے بل میں جمع کرائے ہیں اگر ہم مسجد اور مدارس کی خدمت کرتے آج پرائیویٹ سکولوں سے ہمارے مدرسے زیادہ ترقی آفتہ آج ہمیں کوئی غیر مسلم للکارتہ تو ہمارے پاس ایسے مجاہد موجود ہوتے جو انہیں جواب دے سکتے لیکن ہم نے چونکہ اپنا پیسہ شیطانی کاموں پر لگایا ہے دین پر لگایا نہیں تو چیدہ چیدہ کہیں کچھ لوگ موجود ہیں جو کفر کی سازوں کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس نہ ایسے ادارے کسیر تعداد میں موجود ہیں نہ وہاں اتنے وسائل ہیں کہ اسلام کے تعافظ کے لیے ایسے لوگ تیار کیے جا سکے ہم نے اپنے وسائل شیطانی طاقتوں پر صرف کیے تو شیطانی ادارے بھی مضبوط ہو چکے ہیں اگر ہم نے کچھ حصہ اپنے مال کا دین پر خرچ کیا ہوتا آج ہمارے دینی مدارس پرائیویٹ سکولوں سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتے اور ان میں ایسے انتظامات ہوتے جن سے دینی اور معاشرے میں پاکیزگی بھی آ جاتی جب مدارس ترقی کریں گے مساجد آباد ہوں گی تو معاشرے میں پاکیزگی آئے گی بہت ساری نہستیں بھی معاشرے سے ختم ہو جائیں ہم نے اپنی آئندہ نسلوں پر علم دین کا دروازہ خود بند کی ہے اپنا پیسہ شیطانی کاموں پر خرچ کر کے آنی والی نسلوں کے لیے ہم نے دین کا دروازہ بند کر دی ہیں